اسلام علیکم everyone welcome back to my channel so finally دوپیر سے لے کر اب تک کی کوشش کے بعد یہ ویڈیو ایڈٹ ہوئی گئی بہت سارے ایپس ڈاؤنلوڈ کیے مگر یہ ویڈیو ایڈٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی so finally اب یہ ایڈٹ ہو چکی ہے so ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے جا کے میری چینل کو سبسٹریک کریں میری ویڈیوز کو سٹارٹ ٹو اینڈ ضرور دیکھیں اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے so سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں کرالون کا یہ جیل لائنر لوں گی براؤن شیٹ میں ہے یہ اور اس سے میں اپنے آئی بروز کو فیل آؤٹ کروں گی تو سب سے پہلے جو ہے میں اچھے سے اپنے آئی بروز کو کوم کر لوں گی تاکہ جو جتنے بھی ہیرز ادھر ادھر ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں اس کے بعد جو ہے میں تھوڑا سا پروڈک لوں گی اینگل برش میں اور اسے اپلائے کروں گی اپنے جتنے جتنے خالی مطلب ایریاز ہیں میرے آئی بروز پہ اس کو فیل آؤٹ کر دوں گی کیونکہ جو ہے اید میک اپ ٹوٹوریل کر رہی ہوں تو بہت زیادہ ہیوی لیش لائیوی جو ہے مجھے آئی برو لک نہیں دینا کیونکہ جو ہے اید کا ٹوٹوریل ہو رہا ہے تو بس تھوڑا سا سمپل لک رکھنا ہوتا ہے اید میں ہمیں تو بہت زیادہ ہیوی نہیں کروں گی میں اس کے بعد یہاں پہ میں ایلے گھر کا پرو کن سیلر یوز کروں گی اور میرا شیڈ ہے زیرو ٹو ہنی اسے میں اپنی پوری آئی پہ کور آؤٹ کر لوں گی تاکہ جتنے بھی میرے ڈارک سرکلز ہوں تو وہ بھی ہائیڈ ہو جائیں اور میری آئی بیس بھی اچھے سے بن جائے اور اسے میں تھوڑا تھوڑا پروڈک لے کے اس کو اس طرح سے اپنی آئی پہ لگاؤں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسے فنگر کی مدد سے ڈیپنگ موشن میں سے ڈیپ کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے میری آئی بیس بن جائے اور اس میں کوئی بھی کیکنس نہ ہو گریسی نہ ہو گئے اس کے بعد جو ہے میں ٹرانسکولین پاوڈر لوں گی ایٹیوٹ کا اسے جو ہے اپنی پوری آئی لٹ پہ اپلائے کروں گی برش کی مدد سے اوپر اور نیچے دونوں جگہ پہ تاکہ یہ کریس نہ بنے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری آئی بیس بلکل ہی ریڈی اور میری آئی بروز بھی بہت زیادہ نیچرل لگ رہی ہیں اس ٹرانسکولین کے لئے میں یوز کروں گے میک کے بریشز اور ان کا ریویو میں اپنے چینے پہ پہلے ہی دے چکی ہوں اس کے بعد میکپ ریولوشن کے یہ والے دو شیڈ میں یوز کروں گی اپنے اس میکپ ٹرانسکولین میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ براؤن اور ڈارک براؤن شیڈ میں یوز کروں گی اب جو ہے میں نے تھوڑا سا پروڈکٹ اپنی برش میں لے لیا اور لائٹ براؤن شیڈ جو ہے اسے میں اپنی کریز بنا رہی ہوں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری کریز بن چکی ہے اگر آپ کی ہوڑیڈ آئیز ہیں یا میری طرح ہیں تو سب سے پہلے کوئی بھی ٹریڈیشن شیڈ لے کر اس کو جو ہے کریز بنا لیا کریں اس کے بعد ڈارک براؤن شیڈ لے کر میں آؤٹر بھی کی شیپ بناؤں گی اور اسی طرح سرکولر موشن میں جو ہے اپلائے کروں گی اور آؤٹر بھی بنا دوں گی اس کے بعد جب اچھے سے آؤٹر بھی میرا بن جائے گا ایل اگر کا کنسیلر لے کر میں آج تھوڑا سا چھوٹا سا جو ہے کٹ کریز میگپ لگ کرنے لگی ہوں اور بہت ہی سمپل اور بہت ہی سوفٹ پالا تو اس کے لئے میں ایل اگر کنسیلر یوز کرنے ہوں اور اس سے اپنی کریز کو کٹ کروں گی اور تھوڑا سا میں اپلائے کر کے اوپر دیکھوں گی تو میری کریز بن جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اس کے بعد جو ہے میں سٹیلا کا جو ہے یہ والا شیڈ لوں گی اور یہ میٹیلک شیڈ ہے اس کا نمبر ہے شیمر 04 اس کو میں اپلائے کروں گی پوری کٹ کریز پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ پیگمنٹڈ ہے یہ اور یہ ہی میرے لک کو چاہ چاند لگایا گا تبھی آج ہوتی سیلیکشن میں نے سٹیلا کے ساتھ کی ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی لک کمپلیٹ ہونے والا ہے اس کے بعد میں فنگر کی مدد سے ہائلائٹر اپلائے کروں گی اپنے آئی بون پہ اور اپنے ٹیر ڈک پہ اپلائے کروں گی بہت ہی سوپٹ سا اس کے بعد لیشز کے لئے میں ہودا کی پارٹی ویئرنگ لیشز یوز کروں گی اور اپنی لیشز اپلائے کر لوں گی کرسٹین کی جل کے ساتھ اس کے بعد میں نے وارٹر لائن پہ باپ کا کاجل اپلائے کر لیا اس کے بعد جو اینکل برش کی مدد سے ڈارک براؤن شیڈ جو میں نے آٹر وی پہ یوز کیا تھا وہ ہی اپنے آنکھ کے نیچے اپلائے کروں گی تاکہ جو ہے یہ میرا آئی لک کمپلیٹ کر سکے وارٹر لائن کی نیچے وارٹر لائن کو کبھی مت بھولا کریں اس کے لئے لوہر لیشز کو کبھی بھی مت سکپ کیا کریں لوہر لیشز کے نیچے ہمیشہ شیڈ اپلائے کیا کریں اس سے آپ کا لک کمپلیٹ اور مکمل دیکھیں گا یہ ہے میرا فائنل لک آپ کو کیسا لگا یہ تیٹوریل بہت ہی ایزی اور چند سٹیپ کے ساتھ یہ لک ہوا کمتی آپ کو یہ تیٹوریل بہت اچھا لگا ہوگا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر آپ یہ پالو کرتے ہیں میرے میک اوٹس وغیرہ تو مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو پلیز لائک کر لیا کریں اور پرینڈرین پرینبلی کے ساتھ ضرور شیئر کر کریں تو چلیں پھر ملیں گے کسی نیکسٹ اٹھو لگتے تھا تب تک امنا خیال رکھیں اللہ حافظ ارے سنیں عید مبارک